بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم ٹو مائی چینل all about maths و سہر ٹوڈے ہی ویڈیو فور کلوس سیون چیپٹرہ فور سکیر انڈکیر روٹس ایکسرسائیس فور بی قویشن نمبر تھرڈ ہے اچھا بچو یہ قویشن نمبر تھرڈ کا جو فرسٹ پارٹ ہے وہ میں اس ویڈیو کا فرسٹ پارٹ پر بنا جوں کہ اب یہ ویڈیو کا سیکیند پارٹ ہے جو کہ چیپٹر نمبر فور پر ہے ٹھیک ہے ایکسرسائیس فور بھی ہے اس کی سب سے پہلے لکھا ہوا ہے drive the positive square roots of اب ہم نے یہاں پہ اس کا کیا کرنا ہے positive square root find کرنا ہے تو جو پہلی ویڈیو اس کے اوپر میں سارا explain کر چکی ہوں step by step اور steps دکھے بھی ہوئے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو solve کرنا ہے تو آپ ویڈیو کا لنک میں نیچے پر description میں دے دوں گی آپ اس پہ جا کے آپ تیکھ سکتے ہیں کہ پیرنگ کیسے کرنی ہے یا پیرنگ کے بعد جو addition کرتے ہیں subtraction کرتے ہیں وہ سارا وہاں پہ لکھا ہوگا ہے اب میں یہاں پہ آپ کو simple بتانے لگی ہوں آپ اس step کو بھی جا کے چکی جائے گا ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے جو بھی ویڈیو یہاں پہ given ہوگی سب سے پہلے آپ نے اس کو square root میں لکھ لینا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے بنانی ہے pairing pairing بنانی ہے لیکن کیسے بنانی ہے آپ نے pairing بنانی ہے right hand side سے دو دو values لے کے pair ہوتا ہی دو values کا ہے first two values second two values and last میں بچوں بچہ ہی ایک ہے تو آپ نے دھیان سے یہاں پہ ایسی ویڈیو لکھنی ہے جس سے مللے پیئے کرنے سے یا تو one آئی گیا تو one سے چھوٹا اب یہ ہو نہیں سکتا کہ one سے چھوٹا ہم لکھیں تو اس کا مطلب ہے one's a one ہی ایسی ویڈیو ہوگی جس سے ہمارے پاس آنس کی آرہا ہے one one's a one اس کے بعد یہ سارا pair اگر ہم نیچے لے آئے تو ten ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے pair کہیں نیچے اتارنا ہوتا ہے یہ آپ کو یاد ہونا جیے کہ pairing 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 کو سارے کا سارا نیچے لے کرنا ہوتا ہے اب اس کو ہم نے کیا کرنا تھا پہلے step میں تو ہم نے same same values لکھ لیں پھر pair بھی نیچے اتار لیا اب second جب بچوں کیا ہے آپ نے ان دونوں values جو same same values ہم نے multiply کیا ان کو دونوں کو کیا کرنا ہوتا ہے add کرنا ہوتا ہے اور add کرنے کے بعد یہاں پہ ایسی value لکھنی ہوتی ہے جس سے آپ کا آنس یہ آئی یا اس سے چھوٹا آئے اچھا بچوں یہاں پہ یہ مسئلہ ہے two اگر میں two میں یہاں پہ لگا دیتی ہوں one تو وہ بنجے گا twenty one ٹھیک ہے اب آپ صرف گوھر سے دیکھیں اندر والی value ہمارے پاس ہے ten جو کہ twenty one سے چھوٹی ہے یہ آپ کو بات سمجھا رہی ہے جب ہم ڈوین میں بھی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا ڈوائزر ہے وہ ہمارے پاس اگر بڑھا جاتا ہے تو ہم کیا لے کرتے ہیں پوائنٹ لگا کے پوائنٹ لگا کے اوپر سے value لے آتے ہیں اسی طرح ہم کیا کریں گے اب twenty one جو کہ بڑھا ہو جائے گا اگر one سے بھی لگائیں گے تو یہ second pair بھی ہم اس کو کیا کریں گے as it is نیچے لے آئیں گے اندرسٹین اب ہم نے کیا کرنا ہے two اور اس بلوک میں دونوں بلوک میں ایسی value لکھنی ہیں جس سے ملٹیپلائے کرنے سے دونوں سیم بھی ہوں ملٹیپلائے کرنے سے یہاں تو یہاں یہاں سے چھوٹا ہے تو سب سے بہلے بچوں ہم کیا کریں گے یہاں پہ لکھ لیتے ہیں اب آپ کو ذرا ایک بات یاد اور کرنی پڑے گی جس میں ہم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ value اگر بڑھی آ جائے اور ہمیں نیچے سے اوپر سے value لے کے آنی پڑے تو ہم یہاں پہ zero لگا دیتے ہیں نا اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ بھی zero لگا دینا ہے ٹھیک ہے جب ہم نے یہاں پہ zero لگایا تو یہاں پہ بچوں کیا آئے گا ہمارے پاس ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں ناست پہ کیا ہے 5 ہے تو 3 سے کر کے دیکھ لیتے ہیں لیکن یہاں پہ کیا آئے گا 3 3 9 3 0 0 3 2 0 6 تو 0 سے کریں گے تو ہمارے پاس وہی value آ جائے گی 9 6 0 9 0 6 تو یہ چھوٹا ہے تو اب ہم کیا کریں گے 2 0 0 5 سے کر کے دیکھ لیتے ہیں 5 5 is a 25 2 کیا ہی چلا جائے گا 5 0 is a 0 and 10 as it 2 as it is 5 2 is a 10 پھر 0 کے ساتھ کریں گے کیونکہ 0 کی کوئی value نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم کیا لے کریں گے 1 0 2 5 تو یہاں بھی ہمارے پاس فائنل ہوا کہ 0 5 سے جب ہم اس کو multiply کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 1 0 2 5 بسیکلی ہمارا سکیئر روٹ کا آنس کیا آیا ہے وہ آیا ہے 1 0 5 اوکے بچو اب اس کا 3rd part ہے بارور جب ہم اس کی پرکٹس کرتے چاہیں گے ایسے ویسے ہماری ہر چیز کلیر ہوتے چاہیں گے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ایک بلوک پلان ہے جس میں ہم یہ پہلی لکھیں گے اوکے جی سب سے پہلے ہم value 1 2 3 4 5 6 7 چلیں almost 7 لگا لیتے ہیں اگر ہمیں اور بھی ضرورت ہوئی تو ہم اور لگا لیں تو value لکھیں گے 4 6 2 2 5 فرس ٹپ ہمارا یہ ہے کہ ہم right hand side سے کیا کرتے ہیں 2 2 values پر اپنا لیتے ہیں اب باقی بچائیں تو ایک کے لئے اپنے پریشان نہیں ہونا اس کے لئے بھی کوئی نہیں کوئی اس کا solution ہوتا ہے سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے 4 value ہے تو 4 value کون سے ہم ایسے یہاں اور یہاں کون سے ایسی value لکھیں گے جس کو multiply کرنے سے ہمارے پاس 4 آئی ہیں 4 سے تو ہمیں بالکل simple value پتا ہے 2 2 4 ہم کیا کریں گے 4 ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے پیر اتار لینا ہے نیچے ٹھیک ہے اتر سے ہم نے ایک step کر لیا second step کیا ہے ان دونوں کو ہم نے ایڈ بھی کرنا ہے 2 میں 2 ایڈ کیا تو کیا گیا 4 اور یہاں پہ ایک ساتھ میں block بنا لینا ہے اب اس block میں آپ نے ایسی value لکھنی ہے جس سے وہ same اور جس سے ہمارے پاس آنس یہاں یا یہاں سے چھوٹ آئے تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ two سے کر کے دیکھتے ہیں two is a four two four is a eight تو بچوں دھیان سے دیکھو 84 اور 62 ہمارے پاس کیا ہے 62 چھوٹا ہے 84 بڑھا ہے تو ہم کیا کریں گے one سے کر کے دیکھتے ہیں اگر one سے نہ آیا تو ہم 25 کو بھی نیچے لے آئیں گے one one is a one and four one is a four مطلب 41 اب بتاؤ 62 سے 41 ہمارے پاس obviously چھوٹا ہے تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے one and one ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا جگہا بچوں آپ نے یہاں پہ بھی values لکھنا نہیں بھولا اگر آپ یہاں پہ بھول جاؤ گے main چیز پہ بھول جاؤ گے تو آپ کہاں سے ہی غلط آئے گا two میں سے one نکالا تو one six میں سے four نکالا تو ہمارے پاس کیا آیا two اب یہ سارے کا سارا پیر ہمیں اتارنے ہی پڑے گا because یہ چھوٹا ہو جائے گا کیونکہ forty one and twenty one بالکل چھوٹا ہو گا اب آپ نے یہاں پہ بات یاد رکھنی ہے کہ forty one ہے تو forty one میں one ایڈ کرنا ہے کیونکہ one ہی ہماری نئی value تھی تو اسی کو ہم کیا کر دیں گے ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا two اس کا مطلب ہمارے پاس یہاں آ گیا forty two اور سات میں بچوں ایک بلوک نان ہے جیسے جیسے ہمارا step بڑھتا جائے گا ہم ویسے ویسے نئی value کو ایڈ کرتے جائیں گے جیسے ہم نے two two کو ایڈ کیا تو four آ گیا پھر one آیا تو one one کو ایڈ کے تو یہاں پہ two آ گیا اب next first کر لیتے ہیں اب کوئی اور value لکھیں گے پھر بھی سوال نہیں ہوگا پھر ہم اس کو اسی میں ایڈ کر کے next value لکھیں گے اب ہم نے کیا کرنا کیا ہے یہاں پہ four two اور بلوک then block ان دونوں میں ایسی value لکھنی ہے جس سے ہمارا آنس یہاں یہاں تو یہاں یہاں سے چھوٹ آئے تو ہم کیا کرتے ہیں five سے ہی کر کے دیکھ کرتے ہیں کیونکہ last پہ کیا ہے five five 25 five یہاں two carry five two's are ten eleven twelve one یہاں two یہاں one carry five fours are twenty and one add together twenty one بچہ یہ تو five پہ ہی آگیا اس کا مطب یہاں پہ بھی five لکھیں گے اور یہاں پہ بھی one two five ہماری value آگئی اس کا مطلب ہم اس کو اب لکھیں گے کیسے کہ ہمارا جو square root ہے four six two two five is equal to one five یہ ہمارا کیا ہے آنس ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ easy ہے بس میں ہمیں زیادہ کس کی ضرورت ہے پریکٹس کی ضرورت ہے جتنی آپ پریکٹس کرو گے اتنا ہی آپ کا آنس کیلئے ہوتا جائے گا اوکے بچو question number four question number four question number four ہے تو ہم اس کو بھی سیدھ رہاں same solve کریں گے اتنی بھی لائن لگا لیتے ہیں اگر ہمیں اور چاہیے ہم اور کر لیں گے one seven one nine five six first step ہمارا کیا ہے pairing 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 ٹھیک ہے pairing ہو گئی پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس دونوں values کیونے چینئے ہیں simple آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ one ہے one one's a one one's a one pair ہم نیچے لیں گے seventy nine next ہم نے کیا کرنا ہے جو ابھی ابھی ہم نے value دونوں multiply کی ہیں ان دونوں کو add بھی کر دینا ہے اور add کر کے یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے two کیونکہ one plus one is equal two then block and space یہاں اور یہاں آپ نے کیا کرنی ہے same values لکھنی ہے جن کو multiply کرنے سے یہاں یا یہ سے چھوٹا ہے ہم کیا کریں گے یہاں پہ کر کے دیکھ لیتے ہیں three سے کر کے دیکھ لیتے ہیں three three's are nine کیونکہ last is nine three two's are six اگر ہم اس کو four سے کر کے دیکھیں four four's are sixteen four two's are eight and nine جو کہ بڑا گیا تو ہمیں یہ نہیں چاہیے بچوں ہم کونسا use کریں گے ہم use کریں گے three والا تو یہاں پہ بھی three یہاں پہ بھی three and یہاں پہ گا 69 اب ذرا دہان سے لیکھیں nine میں سے جب ہم nine نکالیں گے تو zero six میں سے جب seven sorry seven میں سے six نکالیں گے تو one اب یہ چھوٹا ہو گیا تو یہ pair ہم نیچے لیں گے اب اپنے ذرا دہان سے ہمارے پاس two as it is اور جو three ہم نے نیا ورڈ نکالا ہے نئی value آگئی اس کو اسی میں ایڈ کرتے ہیں تو three میں three add کریں گے تو یہاں پہ آجے گا ہمارے six اور block اب آپ نے یہاں اور یہاں سے value لکھنی ہے یعنی کہ میں اس کو block بنا لیتی ہوں یہ جو value میں لکھتی ہوں وہ اس کے لئے لکھتی ہوں اب اسی طرح جو میں second block بناوں گی وہ میں اس کے لئے لکھوں گی یہ space کے لئے اب یہاں بھی ہم نے لکھنا کیا ہے کیونکہ last پہ ہمارے پاس six ہے تو میں اگر اس کو کر کے دیکھوں four سے کر کے دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ہمیں same value چاہیے نا four fours are sixteen four six are twenty four twenty five five two carry four two's are eight nine and ten بچو یہ تو بلکل simple question ہے آگے question easy ہوتے جائیں گے جیسے جیسے practice ہوتے جائے گے ویسے ویسے آپ easy ہوتا چاہے گا اب ہم اس کو لکھیں گے کیسے so yeah as بھی آپ لکھ سکتے ہیں one seven nine five six is equal کس کے equal آیا ہے one three four اس کا جو part ہے وہ five ہے thanks very very easy ہے i think so کہ آپ کو task دینا چاہیے کہ جو باقی questions ہیں وہ آپ خود کریں اور مجھے ان کے answer بھی بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ سمجھ آئی ہے کہ اپنے ہینڈ سے آپ خود کریں by hand تاکہ آپ کے بھی مائن میں بیٹھے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے جب آپ ان سارے questions کو regularly دیکھتے جاؤ گے اور ساتھ ساتھ کرتے جاؤ گے تو پھر آپ کے مائن میں آئے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بلکل آپ کے مائن میں بیٹھ جائے گا ٹھیک ہے اور آپ خود اس سے جب دوسرے question کرنے کی کوشش کر رہا ہوئے تو آپ کے بلکل ہر چیز جو ہے وہ clear ہو جائے گی ٹھیک ہے تو پھر واقعی آپ کو میں task دیتی ہوں آپ کو یہ task ہے کہ آپ نے باقی questions 5 پرائے گئے ہیں 6 to 10 وہ آپ نے ہودھ کرنے ہیں اور مجھے ان کے آنس بھی بتانے ہیں اور یہ بھی بتانے ہیں کہ کہاں کہاں کنفین ہوئی ہے ٹھیک ہے اب ہم questions اپنا start کرتے ہیں جو ایک ہمارے پاس 5 پرائے گئے ہیں next ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے pairing 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 اور یہاں پہ اور یہاں پہ ایسی value لکھتے ہیں جسے multiply کرنے سے یا تو 7 آئے یا اس سے چھوٹا ہے اگر ہم 3 3 3 9 کریں تو بڑھا جاتا ہے 2 2 3 4 تو 2 2 4 تو ہم 2 ہی کیوں کہ 3 3 3 9 جو کہ بڑھا جاتا ہے 7 سے اس وجہ سے 2 2 ہی لیا 7 میں سے جب ہم 4 نکال لیں گے تو بچوں یہاں آگیا 3 & 2nd pair ہم نے نیچے 2 میں 2 ایڈ کیا 4 & 2 2 3 2 2 3 4 4 4 5 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 6 5 6 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 3 8 8 8 5 8 9 9 7 6 9 5 5 6 8 8 9 ٹھیک ہے اچھا یہاں ہم نے اتنے سٹیک کر دی کیونکہ ہم نے جو نئی ویلیو تھی ایٹ اس میں اسیو کو ایڈ کرنا تھا ایٹ ایٹ سکسٹین وان کیریاند فائف اس کا مطلب ہے یہاں ہمارے پاس آجانا تھا فائف ایند سکس بکاوز ہم نے ایڈ بھی تو کرنا تھا ایڈ کرنے سے ہمارے پاس کیا گا فائف ایند سکس ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے ایسی ویلی لکھنی ہے جس سے ملٹیپلائی کرنے سے یاد ہوئی ہے یہ ایسے چھوٹا ہے تو آپ کو اگر دیکھنے میں یہ اندازہ ہو رہا ہوں کہ یہاں پہ ون کی بس کرنی ہے تو یہاں پہ بھی ون لگا دیں گے یہاں پہ بھی ون تو جب ہم ون سے اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس فائف سکس ون ہی آ جائے گا تو اب اس کا سکیر روٹ کیا آگیا ہمارے پاس سیون ایٹ نائن سکس ون اس ایکوال فائف سیون ایٹ ون ٹھیک ہے یہ ہمارا آنس ہے سیون ایٹ نائن سکس ون سیکوال ٹو ایٹ ون جو ہمارا یہ آنس ہوتا ہے یہ ہمارا بسکلی کوئسٹن کا آنس ہوتا ہے